اب جب محبتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اب ایک شائرہ نے جب اپنے حساسات کا ذکر کیا ہے تو میں حساسات کتاب یہی برابر کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے ایک نمائندے کو آپ کے بیچ مائک پر آواز دوں تاکہ وہ آپ کے جذبات اور حساسات کو شائری بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کریں اور آپ کی دھڑکنوں کو میں محسوس کرتے ہوئے سوہات کی نشانی چوڑیوں کے شہر فیروز آباد کے مہمان شائر جنابِ حاشم فروز آبادی کو مائک پر گلانا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنابِ حاشم فروز آبادی ہندوستان کا وہ محبوب شائر جس نے بہت کم وقت میں مشائروں میں بہت محبوبیت حاصل کی ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے بھرپور دادو تحسین کی صداوں کے بیچ اور زوردار استقبال کی صداوں کے بیچ آواز دیجئے میں حاشم فروز آبادی سے گزاریس کرنا ہوں اسلام علیکم میری آواز پیچھے پہنچ رہی ہے مجھے ہاتھ بتا کر بتائیے بہت شکریہ حاضری مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ چند شیر آفی سے مطبیش کروں اور برابر ناظر مشائرہ ہے جو بھی شائر آتا ہے ایک مشورہ دیتا ہے کہ محبت مت کرنا عشق مت کرنا اس میں تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے میں اٹھائی رامپور میں صرف اتنا کہوں گا کچھ کرنا مت کرنا عشق ضرور کرنا اگر دنیا میں کوئی کام کرنے کا ہے تو وہ صرف عشق ہے وقت کوئی کام کرنے کا دوسرا ہے ہی نہیں میں صرف چار مصرے پڑھوں گا اور جب میں آپ سے اجازت مانگوں اس کا مطبع سمجھے کہ میں آپ سے داد مانگ رہا ہوں اجازت ہے صرف چار مصرے بطور اخواد اسٹیج پر آپ کو میرے خوشائرے کیا آپ کو حضرت جناب جوہر کانکو ساتھ کو سننا ہے میرا بھائی حضرت عزیاء اور جناب موطرم شاکیر عزیب صحابت تشریف اتنی ہیں میں صرف چار مصرے پیش کرتا ہوں جنہے لگے یہ بھائی تائی رامپورے جس کو ابھی میں چھوڑ کر گیا تھا سنے بھائی امران سننا بھڑک اٹھیں گے شولے آگ لگ جائے گی سینے میں پیش کرتا ہوں بھڑک اٹھیں گے شولے آگ لگ جائے گی سینے میں پیش کرتا ہوں مئی پھر لاٹ آئے گا دسمبر کے مہینے میں پیش کرتا ہوں یہ جو حضرت زمین پر بیٹھے ہیں یہ برابر مشارعہ بنا رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ زمین پر بیٹھے لوگوں نے انہوں نے مشارعہ کامیاب کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے لیکن جو حضرت کرسی پر بیٹھے ہیں وہ خاموش ہیں غلطی آپ کے بالکل نہیں اللہ جس کو کرسی ہوتا اس کو خاموش کر ہی دیتا ہے تھوڑا سے جوڑ کر بتائیں پیش کرتا ہوں ابھی تک جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو سینے شورا اکرام کو سننا ہے میں سب سے چھوٹا شاعر ہوں مجھ سے تو مشارعہ شروع ہونا چاہیے جانے ایک ماحول بناتا ہوں بھڑکوں اٹھیں گے شولے آگ لگ جائے گی سینے میں مئی پھر لاٹ آئے گا دسمبر کے مہینے میں تمہارے روح پکی گرمی میں کسی کی نظر نہیں کروں گا چوتھے مجھ سے پر کام ہو جائے تو کوئی خاموش نہ بیٹھیں تمہارے روح پکی گرمی ارے توبہ ارے توبہ جو بھوڑے بھی تمہیں دیکھیں نہا جائیں پسینے میں بابا 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 اس کا سبب صرف یہ تھا کہ آپ تک نہیں پہنچی تھی میں جانتا ہوں مشاہرہ آپ سے نہ کہ اسٹیٹ سے ایک بات تعلیم بجا کر بتائیں میں شروع کروں تمہارے روپ کی گرمی ارے توبہ جو بوڑے بھی تمہیں دیکھیں نہ جائیں پسینے میں جو بوڑے شکریہ چار میں سرے پیش کرتا ہوں گولوں کے تن پہ بیٹھی تت لیاں اچھی نہیں لگتی ابھی میں کبھی سمیلن میں تھا ایک کبھیتری کھڑی انہوں نے کہا اگر سب سے بڑی کوئی شکتی ہے تو محلہ شکتی ایک کبھی کھڑے بولے نہیں یہ غلط کہنے سب سے بڑی کوئی شکتی پورش شکتی ہے تو میں نے کہا نہ محلہ شکتی بڑی نہ پورش شکتی نہ پرمالو شکتی اگر سب سے بڑی کوئی شکتی کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو یوہ شکتی ہے نوجوان بیٹھے یہ سب سے بڑی طاقت ہے میں آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں سب ہی جوڑ جائیں گولوں کے تن پہ بیٹھیں تت لیاں اچھی نہیں لگتی سکونے دل پہ گرتی بج لیاں اچھی نہیں لگتی یوہ شکتی ہے اگر میں سچ بول رہا ہوں معلوم تاب لڑکیاں ہی کہوں گے سب پہلے سمجھ گیا تھا یقینانا وہ جس دن سے میرے کالج میں آئی ہے مجھے کالج کی اپنے چھٹیاں اچھی نہیں لگتی اور شیر پیش کرتا ہوں اگر بات سچی ہو تک ایک شخص تائید کرے اور یقین جو حضرت میں نے ابھی محسوس کیا ہے کچھ لوگ خاموش بیٹھیں ایک مطلب پڑھتا ہوں میں آپ کو بتاؤں یہ کام میرے لئے سب سے آسان ہے ایک مطلب پیش کرتا سنے گا میں تھوڑا سا بیچ میں اب یہ ایک آواز آئی کہ اگر میں وزیراعظم بنا تو سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں سے ووٹ ڈالنے کی طاقت چھیلوں گا ایک مطلب پڑھتا ہوں بتاتا ہوں اے ادھر و اگر سرشون اور برچ بھالے ہیں کوئی غم نہیں ہم کو ہم حسین و وارے ہیں یہ غلط تھا یہ شاعری نہیں تھی یہ آپ کو بتانے کے لئے میں نے یہ مطلب سنایا تھا یہ صرف میں آپ کے جذبات سے کھیلا اس کے لئے میں نے کچھ نہیں کیا حضرت جہور کانوری صاحب یہ میں سب چھوڑ چکا ہوں جو لوگ آپ کر رہے ہیں مطلب پیش کرتا ہوں ایک بات تعلیم بجھا بتاؤ کہ میں شاعری سنا ہوں نہ کے مشاعرہ شاعری سننا ہے پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اچھا لگا ایک بات تعلیم بجھا مجھے اجازت میں شروع کروں مجھے کالج کی اپنے چھتیاں اچھی نہیں لگ اب شیر پیش کرتا ہوں تیرے سر پر ہیا کا یہ دو پٹا جب اسے دیکھا ہے اگر میں کہیں اور ہوتا تو لوگ خاموش رہ سکتے تھے دیکھیں اٹری رامپور ہے یہاں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے ایک شیر پیش کرتا ہوں تیرے سر پر ہیا کا یہ دو پٹا جب اسے دیکھا ہے برہنا تل مجھے یہ لڑ کیاں اچھی نہیں لگتی برہنا تل مجھے یہ لڑ کیاں اچھی نہیں لگتی برہنا تل مجھے یہ لڑ کیاں اچھی اور چار میں سر پیش کرتا ہوں محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا کیا کہنا کوشش کرتا ہوں شاعر اس بانے کی مجھے اس اوکھ کا کاجل بنا دیتا تو اچھا تھا محبت اوکھ کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا مجھے اس اوکھ کا کاجل بنا دیتا تو اچھا تھا اسے مانے کی خوشش اب مجھے جینے نہیں دیتی تائید کرنا پیش کرتا ہوں اسے مانے کی خوشش اب مجھے جینے نہیں دیتی خدا یا تو مجھے پاگل بنا دیتا تو اچھا تھا خدا یا تو مجھے پاگل بنا دیتا تو اچھا تھا بنا دیتا